اللہ کی صفات تو یہ ہیں کہ وہ فرما جائیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کی صفات لکھنا چاہیں تو عاجز ہو جائیں ولو جینا بھی مشلی ہی مادت ہے اور ایک اور پھر لے کے آ جائیں ایسے ہی درختوں کا سنسلہ سمندروں کا سنسلہ سیاہیوں کا سنسلہ تو بھی نہ لکھ پائیں تم اس سے مقابلہ کرتے ہو بندوں کے ساتھ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں اتنی سی بات سمندر میں آگئی ہے تو اب آیت القرصی بھی سمندر میں آئے گی الحی وہ زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے القیون وہ قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے الحی کے مہنی ہے پیدا کرنا الخلق القیون قائم رکھنا تدبیر کرنا الامر ان دونوں میں خلق اور امر کی صفات دونوں میں آگئی الحی اور القیون اسی لئے حادی سے پتہ جلتا ہے حضور نے فرمایا یا حی یا قیون جب کہہ دیا جائے تو اللہ تعالی کی بہت بڑی صفت بیان ہو جاتی ہے پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد قائم رکھنے والا تدبیر کرنے والا رزق دینے والا اسی لئے اس کو اسم آزم قرار دیا گیا ہے اور سینا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور نے جب صفیں سیدھی کر دی اور ہمیں جنگ پہ لگا دیا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں آپ نے اونچی آواز میں یا حی یا قیون یا حی یا قیون پڑھنا شروع کیا فرما تے ہیں کہ میں میدان جنگ کا ایک چکر لگا کے آیا خوب لڑ لڑا کر کے آیا تو پھر میں ہاں حضور کی طرف آیا تو میں دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یا حی یا قیون یا حی یا قیون اونچی آواز سے اللہ کے حضور پڑھنے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام پہ اس سے زیادہ سخت گھڑی نہیں آئی تھی اور اس سے زیادہ لگ کے حضور نے دعا بھی شاید کبھی نہ کی ہو معلوم ہوتا ہے کہ یا حی یا قیون یہی اسم آزم ہے کہ اس موقع پہ آپ نے اللہ کی ان صفات کو اختیار فرمایا اور ان کا ورد کیا بلال اٹھ کے چلا گیا ان کے ایک استاد تھے میں ان کا بھول گیا نام شام میں تھے محدث تھے انہیں سزائے موت ہو گئی تو وہ جیل سے فرار ہو کے بھاگے مصر میں پہنچ گئے مصر سے انہوں نے سعودی عرب کی حکومت میں سے پناہ لی آگئے ہمارے ساتھ اندر تخرر ہو گیا اب میں بھی اس زمانے میں حدیث پڑھا رہا تھا اور وہ اب تو بہت بڑے محدث تھے ہم اتفاق سے کٹھے چلے جب سیڑھیوں پہ تو ان کی سانس تھول گئی پتہ چلا ان کو دمہ کی شکایت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی غالباً حسانی ان کا نام تھا یا حسانی تم تو جیل توڑ کے بھاگے ہو اور یہ سیڑھیوں تم سے نہیں چڑھی جاتی جیل کیسے توڑی اور جیل سے کیسے تم فرار ہوئے لیکن میں نہیں کچھ نہیں کیا میں نے میں تو صرف تین دعائیں پڑھتا تھا سجدے میں اور جیل کے دروازے کھل گئے ایک تو یہ صفت تھی یا حیو یا خیو نروروں کے یہ دعا مانتا تھا کہنے کہ میرا جی چاہتا تھا جوان تھے بڑے نہیں جی چاہتا تھا اللہ مجھے مزید عمر دے اور میں کچھ دین کا کام کروں اور دوسرا کہتا تھا میں آیات کریمہ کا ذریع کرتا تھا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتم الالظالمین تو یہ بھی سجدے میں کرتا تھا اور تیسری چیز انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ میں یہ پڑھتا تھا یا من یجیب المستررہ ازا دعاہو ویکشفت سو وہ آیت ہے نا ام من یجیب المستررہ ازا دعاہو ویکشفت سو نہیں لگے میں یوں پڑھتا تھا یا من یجیب المستررہ ازا دعاہو ویکشفت سو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا لوگوں نے مجھے خود سے کہا گئنے ہو بھاگو راستہ ہم نے تمہیں دے دیا وہ جیل والوں نے احتمام کر کے مجھے راستہ دے دیا اور مجھے بھگا دیا مجھے کہا جیل کے دوازے ٹوٹنے پھے تو یہ وہ صفت ہے لا تأخذه سنت ولا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے یہ اونگ اور نید کسے آتی ہے جو کام کرتے کرتے تھک جائے آرام کی ضرورت پڑے اللہ کو تھکن نہیں ہوتی تھکن کمزوری کا نام ہے اور اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نید کا انتظام کیا نید موت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے موت کا ایک تعارف ہے جو موت کو نہ سمجھ سکے اپنی نید کو غور سے دیکھ لے اور اس نید کو موت کہاں بھی گیا ہے حضوری اکرم سے سمجھئے دعا کی سبحان اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا یا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النَّسُورِ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میں زندگی اتا فرمائی موت دینے کے بعد تنید کو موت خراب دیا فرمائے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اسے کبھی قفلت نہیں ہوتی ہے اور ایک مجلس میں ہمارے شیخ حضر حاجی احمد گل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غور سے اس آیت کو پڑھو اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا ہے ہم ہی ہیں کہ اس کو ہم بھولے رہتے ہیں اور ہم سے کہا گیا کہ وَسْقُ رَبَّ قَعِدَى نَصِیب جب بھول جاؤ اللہ کو پھر سے یاد کر لیا کرو اپنے بارے میں وہ فرماتا ہے لا تاقضہ حسس نہ تُن وَلَا نُو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا یہ بھولنے کی صفت صرف ہماری ہے ہم ہی اس کو بھولے رہتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا لَهُ مَا فِي سَمَا وَاتِ وَمَا فِي الْرَبُ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا صرف اسی کی ملکیت ہے اس کی ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں پوری کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ وہ اللہ کی ملکیت ہے یہاں نیند سے ایک بات بتا دوں کہ اگر اللہ میاں کو نیند آ جاتی ہے تو وہ قیوم نہ رہ سکتے مجھے خود ہی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا نیند دوارہ تو اپنے آپ کو قائم نہیں رہ سکتا لیڑ جاتا ہے اوروں سے غافل ہو جاتا ہے تو اوروں کو کیا قائم رکھتے مطلب ہے قائم رکھنا ہے پوری کائنات کو تو کوئی اونگ نہیں کوئی نیند نہیں وہ سلسل بیداری اور اس کی ملک میں پوری کائنات کی مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہر چیز کا تنہا وہ مالک ہے اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بازدف حیرت ہوتی ہے کہ قرآن بازدف اتنا سخت اس لوم بھی اختیار کر لیتا ہے منزل لذی یوں نہیں کہا جا سکتا تھا منزل لذی وہ کون ہے کہا منزل لذی وہ ہوتا کون ہے یشفعو اللہ کے حضور شفاعت کی چورت کر سکے اللہ بے اذنے ہاں مگر اس کی اجازت سے منزل لذی کس کی مجال ہے کس کی ہمت ہے کون ہے وہ جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے یا سفارش کی شفاعت کی جسارت کر سکے اللہ بے اذنے ہاں مگر اس کی اجازت سے دوستو یہ سفارش کیا ہوتی ہے یہ شفاعت کیا ہوتی ہے ایک بڑی بھونی سے مثال دیتا ہوں شاید بات سمجھ میں آ جائے ایک نادان لڑکا والد سے جھگڑ کے چلا جاتا اب والد اس کو خود تو نہیں بلاتا اس کے چچا سے اس کے بڑے بھائی سے کسی اور سے کہہ دیتا ہے کہ اس بے وقوف کو بلالاؤ اور بلا کے اس کے سامنے کہہ دو کہ اس کو معاف کر دیں خود ہی سفارش کروالی نا یہ ہوتی ہے شفاعت کہ اس کی بخشش کا اس کی مغفرت کا فیصلہ تو پہلے سے ہے لیکن درمیان میں کسی کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالی کو ہیلا چاہیے کہ میں اس کی سفارش تم کر دو اس کو چھوڑ دیا شفاعت کرنے والی کی بھی عزت ہوئی اور اس کی بھی نجات ہوگئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے چاہے نہیں کسی کے مغفرت کرنا کسی کو بخشنا اور کوئی شہاب آ جائیں اور زبردستی اللہ تعالی سے کروالیں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو شفاعت کا تصور پائے جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی تو بخشنا چاہیں گے نہیں لیکن فلاں ولی اور فلاں نبی آ جائیں گے اور وہ اللہ تعالی کا ہاتھ مروڑ کے کہیں گے بخشو اس کو ابھی ابھی یہ تصور ہمارے ہاں پائے جاتا ہے ساورہ نظام حساب کتاب کے درمبرم ہو جائے گا اور بس شفاعت پر آکے سارا کے سارا معاملہ جو ہے وہ پیر گھوڑے شاہ صاحب کہیں گے کہ ہٹاؤ اس کیا حساب کتاب لگا رکھا ہے یہ کیا طرح زور میزان لگا رکھی ہے وہاں کے تھوڑا ماریں گے تل میزان کو ایک طرح بینک دیں گے بینک دیں گے ایک طرح یہ جو تصور بنا رکھا ہے شفاعت کا یہ کفر ہے اسی بھی یہ کہا منزلیسی اس کی مجال ہے وہ ہوتا کون ہے یشفع اندہو اللہ بیسنے جو اللہ کے ہم سے فارش کرے ہاں اس کی اجازت سے ہوگی تو ہو جائے گی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ بہت بہت ہی متعلق جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسانوں کے آگے پیچھے کیا ہیں اس کے عامال کیا ہیں یہ سفارش کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی غور کیا یہ سفارش یہ ہوتی ہے کہ حضرت آپ کو فلان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں آپ نے اس کو گناہگار سمجھ رکھا ہے وہ تو نیک آدمی ہے یہ سفارش ہوتی ہے آپ کسی حاکم میں پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اس کو پکڑ لیا خام خامے یہ تو نادہن نہیں ہے اس جنہوں کو کبھی ٹیکس نہیں چُنایا آپ خامہ میں اس کو ٹیکس چھوڑ کہہ رہے ہیں یعنی یہ ہے کہ ان کے علم میں کمی تھی جس کی وجہ سے پکڑ لیا اور سفارش کرنے والا جو ہے وہ نئی معلومات دے رہا ہے کہ جناب آپ اپنی غلط فہمی دور فرمائے ہم آپ کو معلومات صحیح معلومات دیتے ہیں اور ان صحیح معلومات کی روشنی کو معاف کر دی میں یہاں یہ صورت نہیں ہے یعلم ما بين ایدی وما خلفا اللہ کو سب معلوم ہے کوئی شفاق کرنے والا اس خیال میں آکے کرے کہ شاید ہمیں معلوم نہیں ہے اس کو زیادہ معلوم ہے تو تو اپنی بیٹائی کروالے گا اللہ کو ہر ایک کے عامال کا ہر ایک دل کی کیفیات کا نیتوں کا ارادوں کا اس کی پوری زندگی کا اللہ کو سب معلوم ہے اور سب سے زیادہ معلوم ہے جتنا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے وَلَا يُحِیْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کا احاةہ نہیں کر سکتے اور نہ صرف یہ کہ علم کا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاةہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتے إِلَّا بِمَا شَاءُ سوائے اس سے کہ اللہ خود چاہے اور علم کا وہ حصہ ان کو عطا کر دے یہ نہیں میں نے اس کیا تھا کہ یہ صورت اگر سمن میں آ جائے یہ آیت سمن میں آ جائے اور اس کا اگر نماز کے بعد ورد کیا جائے تو دماغ بھی درست ہو جاتا ہے عقیدہ بھی اور عمل بھی وَلَا يُحِیْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللہ کے علم کے کسی حصے کا وہ احاةہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کے کسی جز کا وہ احاةہ نہیں کر سکتے اس کو حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے ان کو علم عطا فرما دے وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّفِ یہ دیکھئے مختلف صفات کا ذکر ہو رہا ہے پہلے الحی ہونے کا پھر قیوم ہونے کا پھر بیدار ہونے کا کہ ہر وقت اس کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہی ہے وہ ہمیں نہیں بولتا اس کے بعد اس کے مالک ہونے کا آسمان زمین کی ہر چیز کی ملکیت اسی کی وہی شریک نہیں اور اس کے بعد یہ قادرِ مطلق ہونے کا کہ کوئی ایسا لادلہ نہیں ہے جو اس پہ زبردستی کر سکے جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا اور جس کے لئے چاہے گا دے گا کوئی صاحبِ اختیار اس پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا کوئی نہیں صاحبِ اختیار صرف وہی اور آگے فرمایا کہ علمِ مطلق صرف اللہ کو حاصل ہے کوئی اس کے علم کا اور علم کی کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور آگے صفت اختیار کیا رہی ہے اختیار اسی کا ہے اصل بادشاہ وہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ اس کی کرسی اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پہ چھایا ہوا ہے کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے یہ جو بیچارے بادشاہ بنے پھرتے ہیں ہیڈ آفز سٹیٹ اور وزیر بنے پھرتے ہیں یہ بیچارے ایک ڈرامی کا حصہ ہیں ایک ڈرامی کا پارٹ پلے کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے طویل دورانیہ کا ایک ڈراما ہے وہ جب ختم موقع تو بیچارے اپنی واپس گھران بیٹھیں گے یا جیل چلے جائیں گے ساری بادشاہت ساری وزارت امارت اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ڈراما چل رہا ہے جب کھیل ختم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ خواہم تو کہیں ہیں رائے میسٹر ہاؤس میں نہیں ہیں ہم تو کہیں اور چلے گئے اس لیے کہ اقتدار پھر وہی تین اللہ کا اقتدار ذاتی ہے بندوں کا اقتدار اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کا اقتدار کامل ہے مخلوق کا اقتدار کامل نہیں ناقص ہے ادھورا ہے توڑا ہے محدود ہے اللہ کا اقتدار دائمی ہے بندوں کا اقتدار عارضی ہے اس کی کرسی اس کا اقتدار اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْضُهُمَا اور آسمانوں کو اور زمینوں کو چلانا اور ان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکا نہیں دیتا اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا کوئی تھکا نہیں ہوتی وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے نا بائبل میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور چھے دن پیدا کرتے کرتے وہ تھک گیا تو پھر اس نے ساتھویں دن آرام فرمایا یہ جو ہفتے میں ایک چھٹی جو ہے یہ اللہ کے آرام کی سنت ہے یہ چھے دن کام کر کرکے اللہ میاں تھک گئے تو پھر اس ساتھویں دن حضرت نے آرام فرمایا اسی میں یہ حضرت دوں کہ ہمارے ہاں یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عبادت کا دن ہے چھپی کا دن نہیں ہے یہ اعتقاف کا دن ہے عبادت کا دن ہے اللہ سے قرب و وصال کا دن ہے عید کا دن ہے چھٹی کا دن نہیں ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہمارے ہاں تو چھٹی نہیں ہے کسی کی اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی محسوس کیا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اسی دن سب سے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں دنیا جہاں کے جو رکے رکائے کام دے سارے اسی دن ہی کٹے ہو کے آ جاتے ہیں تو یہ چھٹی بٹی کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے چھٹی تو قبر میں ہوگی دن زندگی کے بیٹھ گئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں آرام تو وہاں جا کے کریں گے تو امیر نے کہا کہ اہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا تو ہمارے ہاں تو آرام ابھی نہیں ہے آرام راحت کام میں ہے محنت اور مشقت میں ہے جتنی زیادہ کام جتنی زیادہ محنت جتنی زیادہ اللہ کے راستے میں مشقت ہوگی آپ غور فرمائیے گا اتنا آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا اس لیے جو طاقت ہے دین کا کام کرنے میں دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دوائی میں ٹانک میں نہیں ہے میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اصل طاقت یہ ہے اس لیے اللہ والوں کو آرام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے کام میں ان کا آرام ہو رہا ہوتا ہے ان کی اس اس سفر کے دوران ہی ان کی ساری کی ساری تھکن دور ہو رہی ہوتی ہے وہو العلی العظیم اور وہ ذاتِ گرامی بہت بلند شان والا اور بہت عظیم ہے عزیزانِ گرامی یہ آیت القوسی تھی اس میں اللہ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی اللہ کا علم قدرت وسعت اقتدار اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بات ہماری سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کے علم کو اللہ کی قدرت کو اللہ کی وسعت کو اس کے مالک ہونے کو اس کے خالق ہونے کو حی و قیوم ہونے کو ان پیمانوں سے نہ ناپے جن پیمانوں سے ہم اپنی انسانی صفات کو ناپتے ہیں اگر یہ کرنے لگ گئے تو یہ شرک ہو جائے یہ فرق برابر ملہوز خاتر رکھنا حد عدب کا پاس رکھنا یہی دین ہے اور یہ آیت القرصی سے سمجھ میں آتی ہے میں نے ایک وائد صاحب کو سنا تو وہ یوں فرما رہے تھے کہ دیکھو ہر بادشاہ کے مساحب ہوتے ہیں اور اس کے محبوب ہوتے ہیں اس کے لادلے ہوتے ہیں ان مساحبوں کے بغیر تم بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ بادشاہ اندھا ہوتا ہے اس کو عام لوگوں کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا عام لوگوں سے اس کا تعارف نہیں ہوتا تو درمیان میں یہ مساحب جو ہے وسیلہ بنتے ہیں اللہ جو ہے یعلم ما بین عیدیہم وما خلفہم اس کو ان مساحبوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے اوبر قیاس کر کے اس قسم کی مثالیں دے دے کہ گمراہی پھیلانا یہ این شرک ہے اب آگے ایک اور اہم موضوع آ رہا ہے میں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں کوئی مجبوری نہیں کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جاتے ہیں شروع میں کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو دین قرآن ہدایت اتار دی اللہ کے رسول کو بھیج دیا اب تمہاری مرضی ہے فمن شاہ منکم فلیؤمن تمہیں سے جو چاہے ایمان لے آئے ومن شاہ منکم فلیقفر تمہیں جو چاہے کفر اختیار کر لے یہ تو کمرہ امتحان ہے اس کمرہ امتحان میں ہر ایک کو کاغذ بھی دیا جائے گا لکھتا چلا جائے ہم ان تین گھنٹوں میں وہ بشک سوالات کے صحیح جوابات لکھے اور چاہے دوں وہ تو جب نمبر لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ آن جناب نے لکھا کیا ہے لیکن تین گھنٹوں میں پوری آزادی ہے جو چاہیں کریں یہ دنیا اور یہ محلت جو ہمیں زندگی کی دی گئی ہے یہ محلت امتحان ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ کو تین گھنٹیں مل جاتے ہیں تو فرمایا کہ اس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں جو چاہے اسلام قبول کرے جو چاہے نہ کرے ہاں ایک بات ذرا سمجھ میں آ جانی چاہیے تو یہ کہ جبر کفر کی طرف سے ہوتا ہے اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا جو بھی سختی کی گئی ہے جب بھی مار پیٹ کی گئی ہے تو اہل کفر کی طرف سے کی گئی ہے بلال کو گاروں پہ لٹایا گیا پتھروں پہ گرم رید پہ کس بات پہ لٹایا گیا کہ تم ہمارا دین کیوں چھوڑ رہے ہو تم کو اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہو اور صحابہ آپ کے سختیاں جو کی گئی ہیں یہ جبر ان کی طرف سے ہے کہ تم اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو تمہیں اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے تم میں جو چاہے وہ کفر اختیار کر لے ذرا غور فرمائیے کہ اسلام قرآن آزادی دے رہے ہیں کفر آزادی نہیں دے رہا اور آپ اگر غور کریں تو جہاد اس چیز کا نام ہے کہ کفر کے اس جبر کا مقابلہ کیا جائے کہ لوگ اسلام قبول کرنے آپ جبر کے ذریعے سے ان کو فتنے میں انطلاع کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے آپ پھیرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے یہ جہاد ہے لوگوں کو یہ جبر نہ کرنے دیا جائے لوگوں کو زبردستی اسلام سے روکا نہ جائے اس کا مقابلہ کرنا جہاد ہے اسلام میں آزادی ہے کفر میں آزادی نہیں ہے جبر ہے اور دوسری بات کہ اکراہ کے مقابلے میں جو اسلام جو چیز پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کہ دیکھو دین ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو گئے ایک طرف اکراہ کی قیفیت ہے واہ یہ تو ہم میں ہے نہیں یہ تو ادھر ہے کفر میں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ تبین الرشد ہدایت کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے ہدایت کو دین کو اسلام کو کھول کے بیان کیا جائے بونڈے طریقے سے نہیں حکمت کے ساتھ ایسے انداز میں نہیں لوگ متنفر ہو جائیں اس انداز میں کہ لوگوں کے دل آپ کے طرف راغب ہوں عزیزانی کرانی یہاں میں ایک بات تجھو ہوں ہماری اس دور کی میں پھر دہرا رہا ہوں ایک بات جو پہلے بھی میں نے ہماری اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی تبین الرشد ہے ہدایت کو کھول کے بیان کر دینا اس انداز میں کہ نئی نسل کو سمجھ میں آئے سائنٹیفک انداز میں حکیمانہ انداز میں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ انٹرنیٹ پہ ٹیلی ویژن پہ جو بھی اس دور کی سب سے آلہ سائنسی ٹیکنیک ہو اس کے مطابق تبین الرشد دین کو ہدایت کو واضح کرنا کھول کے بیان کرنا لیکن اب کوئی انکار کرے تو پھر سوچ سمجھ کے انکار کرے کوئی ساتھ دے تو سوچ سمجھ کے ساتھ دے اور مبلغ کا کام صرف تبین الرشد ہے صرف ہدایت کو بیان کر دے ہدایت کو منوانا یہ مبلغ کا کام یہ اللہ کے رسول کا بھی کام نہیں ہے رسول کا کام صرف بات کھول کھول کے بیان کر دینا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کیا رسولوں کے ذمہ سوائے بلاغ مبین کے اور بھی کچھ ہے دیکھیں ہمارا کام تو صرف بات کو کھول کھول کے پہنچا دینا ہے اس سے زیادہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں انشاءت فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتُ آپ جس کو چاہیں کہ ہدایت پہنچا دیں آپ نے ہدایت دے سکتے وَلَكِنَ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشْرَعَى جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے آگے وہ اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری بھی نہیں نتائج ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری صرف کام کرنا ہے بات کو پہنچا دینا ہے مالک دا کم کیا ہے جی مالی دا کم پانی لیمان بھر بھر مشکم پاوے پھل پھل لاون کم مالک دا لاوے یا نہ لاوے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کیسی کیاری اگتی ہے کیسی فصل اگتی ہے یہ اس کا ہے ہمارا کام شرز یوں ہے کہ وہ زمین میں حل جو دیں خات لگا دیں اس میں پانی بیچ لگا دیں اس میں اور پانی دے دیں اس کے بعد آگے نتائج یہ اللہ کے ذمہ داری ہے شروع وقت ختم ہو گیا وہ آخر دعوان آل الحمدللہ حرد آل کیا رئیسی یوں گا کام پڑا ہو گا اور ہم چھتی کر جائیں گے وقت ختم انہیں ہی آگے اس لیے مصدر شاہ نہ کرو گا ایک تو انشاءاللہ ہمارا جب پانی بیچ لگا دوسری افتے کا ہے انشاءاللہ دوسری افتے میں صبح آخر جزیدہ سوی تک ہو گیا نو جولائی کو نو جولائی کو دوسری افتے کا ہے اس لگا آپ کو پتا ہے دوسری افتے کا ہے نو جولائی کو دوسری افتے کا ہے دوسری افتے کا ہے اور حسیل مموز سوال جواب وہ ہے جو دوسر ہیں وہ سوال جواب دے دیں لگا شروع ہی ہے ایسے سوال پوچھا کریں یہ پھر ہو بھی نہ ہو جس سے سب دوسر کو قائدہ ہو ہم کو ان سوالوں کا جواب نہیں دے دوسری افتے کا ہے اور ایسے اور مدرش کارنے کا تھا ہوں میں شاہرہ لوگ آپ آج بھی پڑھتی جائے ہی ہے میں سمیتا ہوں ان دنوں سے زم اتر رہا ہے لیکن یہ دعا کرنے کا تھا ہوں آپ سے کرنے کا تھا ہوں آپ بھی دل سے دعا کریں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ یہاں پران پڑھا جاتا ہے وہاں زمین سے آسمان کٹ پران سے ہٹ کٹ نوری نور ہوتا ہے اور اس پر یہاں نوری نور ہے میں اپنے مصاد بن دعوت جو دوست 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 ہمارے ساتھ آرہے ہیں کسی وجہ سے ہمارے ساتھ آرہے ہیں کوئی چھوڑا ساتھ دوست 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چہرے کے بال اکھارنا یعنی پلکیں وغیرہ بنانا جائز ہے دیکھیں چہرے کے بال اور چیز ہے بلکیں اور چیز خواتین کے لیے چہرے کے بال ایک بدصورتی بن جاتی ہے وہ اکھارے جا سکتے ہیں بلکیں بنانے ایک الگ چیز ہے ان کو گندوانا یا نئے بال لگوانا وہ جائز نہیں ہے